پنڈی اسلامباد کے اندر سوسائٹیز ہیں تو سب سے پہلا تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں پنڈی اور اسلامباد ہنڈر پرسنٹ پیک ہے جو بیسک پنڈی اور اسلامباد ہے اب آتے ہیں کہ جو سوسائٹیز کہتی ہیں کہ ہم پنڈی اسلامباد کے اندر ہیں بھائی پنڈی اسلامباد شہر کی کاسٹ لینڈ کی اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ ایک عام بندے کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی ایسیمپل دیتا ہوں آپ پنڈی کو نا اسلامباد کو چھوڑ دیں پنڈی کے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں جنڈہ چیچی کو لے لیں مصرحال کے اندر والے روڈ کو لے لیں لالکورتی کے اندر والے روڈ کو لے لیں آپ شملہ ویلی کو لے لیں آپ رزاک ٹاؤن یا سحال کو لے لیں جو بیک ورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اس وقت آپ کو اگر کوئی پانچ مرلے کا پلاڈ دے گا نا تو وہ کیش پہ دے گا انسٹالمنٹ پہ کوئی نہیں دے گا یہ میں پنڈی کے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اب اچھے ایریو کی ایولویشن آپ خود نکال لیجئے گا اب جو سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ ہم شہر کے اندر ہیں وہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے شہر کے اندر پہلی تو بات ہے انہیں لینڈ ملے گی نہیں پیکڈ ہے اگر ملے گی تو اس کی کاؤسٹ اتنی ہائی ہوگی کہ وہ جو پرائیس پلان نکالیں گے نا وہ مت مار کے رکھ دے گا اس کی اگزمپل میں آپ کو سمپل دے دیتا ہوں ایٹین کی ایٹین مین کشمیر آئیوے کے اوپر ایکسیس اچھی تھی شہر کے قریب ترین پروجیکٹ تھا شہر کے اندر کا پروجیکٹ کہہ لیں بٹ اس وقت وہ اتنا ایکسپنسیو تھا کہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پہ دس مرلے کا گھر خریدنے کا اتنی ہائی پرائیس پلان تھی ڈالر میں پیک کیا ہے لوگوں نے تو بھئی شہر کے اندر تو آپ آئیں گے تو آپ کو ایسے ہی پھر سوسائیٹیز ملیں گی اور یہ ناممکن ہے کہ شہر کے اندر کوئی آپ کو لینڈ کوئی سوسائیٹی کہتی ہے میرے پاس ہے اور وہ لینڈ لے کے اس کے اوپر آپ کو لو بھوکاست کوئیجیکٹ دے گی اب ہم آتے ہیں لینڈ پھر کیسے پرچیز ہو سوسائیٹی کے لیے یا سوسائیٹی کو کیسے پتہ لگے گا کہ کیڑی لینڈ لینی ہے اس کا آسان سا طریقہ ہے شہر کے قریب جو مین بڑے آپ کے ہائی ویز ہیں جیسے پرنڈی سامباد کے قریب چار پانچ مین بڑے روڈ لگتے ہیں آپ کا ابھی رنگ روڈ بن رہا ہے وہ پھر آپ کا ہائی ویز جو مین ہے جس کو آپ جیٹی روڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک سی پیک روڈ اور پھر موٹر ویز یہی چار پانچ آپ کی مین روڈز ہیں مین شرائع ہیں جو پرنڈی سامباد کو ٹچ کرتی ہیں تو اب لینڈ کی پرچیزنگ کے لیے جب بھی کوئی آئے گا تو وہ دیکھے گا بھائی میں ان مین پوائنٹ کے قریب اپنی لینڈ پرچیز کروں اب اس کا کیا طریقہ کار ہے پھر وہ بڑے لانجیں ہیں وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ لینڈ خریدتے وقت جب کوئی بندہ پرچیز کرتا ہے سوسائیٹی پوائنٹ آف یو سے یا ٹاؤن پلاننگ پوائنٹ آف یو سے یا فارم آوس پلاننگ پوائنٹ آف یو سے تو پھر لینڈ میں آگے کس میں ہیں کمرشل لینڈ ہے اگری کلچر لینڈ ہے آپ کی انڈسٹریل لینڈ ہے ریڈ لینڈ ہے گرین لینڈ ہے تو وہ ڈیسیزن وہ پھر لمبی ڈیٹیل ہے وہ بعد میں کبھی بتاؤں گا سمپل یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ایکسیس دیکھنی ہے ہم اگر شہر میں نہیں آ رہے تو شہر کے قریب ترین کیسے ہو سکتے ہیں تھلیاں کے پروجیکٹس آپ دیکھ لیں فیسر ٹاؤن فیس ٹو صرف ایکسیس اس کی شہر کے قریب ہے شہر کا پروجیکٹ نہیں ہے چکری پہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ شہر کے پروجیکٹ نہیں ہے پنڈی تانباد کے اندر نہیں لائے کرتے ہیں ہاں اس حدود کے قریب ہیں ڈسٹنس مین ہائی ویز یوز کر رہے ہیں وہ مین ووٹر ویز یوز کر رہے ہیں تو ڈسٹنس کام ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی اسلام علیکم میرا نام یاسر ہے اور کافی عرصے سے میں پراپٹی کا کام کر رہا ہوں پراپٹی کا چونکہ پہلے تو لوگ پر مہمانے میں ہم لوکل ہے ایریا میں کام کیا جاتا تھا یہ سوسائٹیز کے جو کام ہے یہ بعد میں شروع ہوئی پہلے چونکہ زمین ہے کچھ تھوڑی بہت لی اس کو پلٹنگ کی کٹنگ کی پانچ مرلے ریجسٹریوں وغیرہ کروا گئے اگلے کے موقع پہ حوالے کر دی جاتی تھی اس پہ یہ ٹائم شڈول جو سوسائٹیز والوں نے شروع کیا ہے نا جی سوسائٹیز والوں یہ جی دو سال تین سال کا وہ قسطوں پہ یہ یہ پہلے کام اس طرح کا نہیں تھا پہلے ٹائم پی ریڈ ہوا کرتا تھا دو تین ماہ چھے ماہ تو اس میں وہ بلاڑ گئے تھے وہ موسٹی اس میں فرارڈ ہونے کے چانس بہت کام ہوا کرتے تھے کیونکہ فیزیکلی زمین موجود تھی ابھی صورتحال اس طرح بہنگی ہے سوسائٹیز جو ہے نا جی سوسائٹیز جتنی بھی ہیں یہ جب کام شروع کرتے ہیں انہوں نے پہلے بیٹھ کے اپنا ایک پلان تیار کرنا ہوتا ہے مختلف لوگوں نے بھئی میں سوسائٹی لیکس پوز میں دو تین بندیں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے پہلے تو ایک نام وغیرہ یا معاملات تیہ کرنے ہیں آپس میں بھئی ہم نے ایک سوسائٹی لانچ کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے رکبہ ایریا وہ چیز ہم نے رکوائر ہوتی ہے ابھی کس سائیڈ پہ اور کون سا بیو ہم دیکھے لوکیشن کون سی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے ایک اٹھیک کر کے بھئی سوسائٹی والے پھر اس طرف چل پڑتے ہیں اچھا قدرتی بات ہے نا بھئی جب بھئی سوسائٹیز شروع کون ہے اس کو پھر پکڑا جاتا ہے اس کو ظاہری بات ہے یا تو ڈریکٹلی سورس مل جاتا اگر ڈریکٹلی نہ بھی ملے تو جو لینڈ پروائیڈر لوگ ہوتے ہیں پراپٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ پہنچ کے جا کے پھر ان کو بریف کیا جاتا ہے بھئی اگر آپ زمین بیچنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زمین یہاں پہ سوسائٹی نانچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ زمین پرچیز سیل کرنا چاہتے تو ہم پرچیز کر لیتے ہیں تو ان کو پھر اس ریٹ وغیرہ معاملات تہہ کر کے ایک زمین کے ان کے ساتھ وہ ان کو باؤنڈ کر لیا جاتا ہے لازمی بات نہیں ہے سوسائٹیز ہارس سوسائٹیز پہلے پورا رقبہ نہیں خریدتی کچھ سوسائٹیاں جو اچھے پر مانے بھی جنہوں نے کام کیا انہوں نے پراپرلی طور پر کچھ رقبہ خرید کے اپنے نام کی ہے کیونکہ اصل تو طریقہ کار بھی یہی ہے بھئی آپ ایک رقبہ جو گورنمنٹ کے بائلاز کے تحت آتا ہے اتنا آپ رقبہ خریدو اپنے نام کرواؤ اس کے بعد انو سی وغیرہ پراپر اپلائی کرو اس کے بعد مارکیٹنگ کرو تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے بھئی انو سی وغیرہ کو اپلائیز ہوا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس رقبہ ہوتا نہیں ہے مالک کے یا اس کے ساتھ ان کو بھونڈ کر کے کچھ پیسے دے کے اسٹرام وغیرہ کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جاجتوں شامل کرتے ہیں یا ان کی لینڈ لے لیتے ہیں بھئی اتنے ٹیم پیریڈ میں ہم آپ کو اس اس طرح کر کے سٹیپ وائز ٹیم پیریڈ سال دو سال کا کر کے بھئی اتنی پیمنٹ آپ کو ان انسٹالمنٹ میں اس طرح دیتے رہیں گے کیونکہ وہ ان کو پیمنٹیں جاری ہوتی ہیں تو وہ مالک پھر خاموش ہو جاتے شروعوں کا تو بیانہ سب کو ملی جاتا ہے تو آگے جو ڈریکٹر حضرات چلتے ہیں نا وہ ان کو ڈریکٹر بنا کے چلایا جاتا ہے پھر ان لوگوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے سوسائٹیز والوں کا جو تو پراپر کام سوسائٹیز زمین لے کے کاری ہے اس کا تو کوئی ایشو نہیں بنتا کیونکہ اس نے جو بھی فائل ٹریڈنگ کرنی ہے یا مارکیڈ میں بیچنی نہیں ہے یا انڈ یوزر تک پہنچانی ہے نا جی وہ اس نے زمین اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ اس کو اس نے دے دینی ہوتی ہے کلائنٹ کو لیکن جن کے پاس زمین نہیں ہے وہ ان لوگوں کو مالکوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں بیانہ دیا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے مارکیٹنگ کر کے بہت دور تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں تک یہ اکسری موسٹری یہ لوگ یہاں پہ انڈ پہ جا کے نا ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور خراب ہونے کی وجہ سے ان کا تو کچھ اتنا خاص نہیں بگڑتا بگڑتا چھوٹے لوگوں کا جنہوں نے چیز لی ہوئی ہوتی ہے اب بات آ جاتی ہے بھئی یہ سوسائٹیز کو آگے چلاتے کے اس طرح ہیں زمین لے لی بیٹھ گئے پراپر زمین کی بات چل گئی مالک کے ساتھ ملا لیا مالک کو انہوں نے ایز لینڈ پروائیڈر بنا دیا ایک بندے کی وہاں پچاس سو کنال زمین ہے بھئی آپ ہی اپنی زمین بھی ہمیں دو ہمیں اس علاقے میں زمین مزید خرید کے بھی دو تو ہم اگر اس علاقے کی زمین خرید کے بھی آپ دو گے آپ کے ساتھ ہمارا ایک ریٹ تیع ہو گیا آپ ہمیں اتنی زمین ٹرانسفر جتنی جتنی کرواتے رہو گے ہم اتنی امہوڑ آپ کو دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور وہ تو اپنی اگر وہ مالک لینا چاہے تو اگر نہیں لینا چاہتا تو وہ سوسائٹیز کی مرضی اگر وہ پیمنٹ پوری دے 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 نہیں تو کئی سوسائٹیز پوری پیمنٹ نہیں دیتی فائلیں بھی دیتی ہیں ففٹی ففٹی پرسنٹ پہ ہوتا ہے ففٹی کیش ہو جاتی ہے ففٹی فائلیں چل جاتی ہیں تو وہ جو لینڈ پروائیڈر بنتا ہے وہ بیسے کے لی کوئی نہیں مالک ہوتا ہے زمین کا اس نے پھر اپنی زمین پہلے سوسائٹیز کی نام کرنی ہے سوسائٹی نے اپنا کام الادہ کرنا مالک نے الادہ کرنا سوسائٹی نے مارکیٹ میں فائلیں بیچنی ہے وہ فائلیں پہلے فارم ٹریڈنگ کرے گا فائل بیچے گا ان کو پوزیشن پہ لے جائے گا ڈولپنگ کرے گا وہ سوسائٹیز کے کام ہے جو مالک ہے وہ زمین لیتا ہے اس نے ریوینیوں کو بھی دیکھنا ہے ڈیلروں کو بھی دیکھنا ہے اور تمام معاملات کو ساتھ رکھ کے چلنا ہے لیکن جہاں زمین لی جاتی ہے وہاں سب سے بڑا ظلم ہوا ہے یہ جو خاص کر گئی پنڈی ہے اور یہ پوٹوار کا علاقہ ہے یہاں پہ زمین کا تقسیم کا عمل نہیں ہوا ہوتا یہاں ٹھلا وانڈ ہے ہر بندے کی اگربائیوں کی انہیں مختلف اسے ہیں ٹکڑوں میں زمین ہے تو یہ ٹکڑو والی زمین کا جہاں تقسیم کا عمل نہیں ہوا ہوتا وہاں پہ صورتحال اس طرح ہوتی ہے زمین خیوٹوں میں خسروں میں لوگ مختلف کی اگر بھائی ہیں تو اس کے ایک خسرے میں زمین ہے تو وہ پراپور ایک جگہ پہ نہیں ہے وہ خسروں میں اور خیوٹ میں اور خسرے مختلف ہیں وہ انہوں نے ادھر کا خسرہ ایک بھائی نے رکھا ہوا ادھر اس کا نام ادھر بھو رہا اس کا ادھر یہ مکس انہوں نے خریداری کر لینی ہوتی ہے بعض میں پرابلم زمین کے یہ آ جاتے ہیں انہوں نے پوری زمین پرچیزنگ نہیں کرنی یا تو کمپیکٹ پورا پیس بنا کے پرچیزنگ کریں تو اس میں انہوں نے زمین کے ٹکڑے جس کے جہاں پہ جو بھی ہے اس میں ملکیت زمین بھی ہوتی ہے اور شاملات بھی ہوتی ہے تو یہ زمین پروائیڈر کو پتا ہوتا ہے یا ریونیو عملہ جو سب سے بہتر تو ریونیو عملہ جانتا ہے جس میں پٹوار دسلدار یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں تو فراڈ اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ریونیو کا بندہ شامل نہیں ہے کیونکہ ریونیو کا بندہ اگر حق بیان کر رہا ہے نا سچ سچائی پہ وہ بات چلا رہا ہے آپ کو پیپر پروائیڈ ہار چیز پراپر کر رہا ہے تو وہ سوسائیٹی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی اگر سوسائیٹی کا آنر بھی غلط چاہتا ہے وہ اس نے بھی صرف پیسہ جرنیٹ کرنا ہے اس مالک نے بھی کہنا با ٹھیک ہے جی ایک فارملٹی پوری کر کے قبضہ کر لیں گے انہوں نے ارد گرد کے جہاں کے علاقے کے بچ ٹھیک ہے کسی کے پاس قبضہ نہیں ہے تو ان کے پاس پیپر ہیں غریبوں کو پتا نہیں ہوتا ہماری زمین پڑی کہاں ہیں کھلی زمینیں پڑی ہوتی ہیں تو انہیں اپنی زمینوں کا پوری پہمائش کرنی پتا ہوتا کوئی طریقہ کار نہیں پتا ہوتا پڑواری کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا جی کل آ جانا کل آئیں گے تو آج یار تحصیل دار کی چھٹی یا یہ سائن نہیں ہوا آپ کو اس کو فرد نہیں میرے رہا ہوتا وہ اس حوالے سے ان کو چکر لگوا لگوا کے نا تو ان لوگوں کو یہ پزل کیے رکھتے ہیں مالک بھی وہ جینوین ہوتے ہیں لیکن ان کو اہینڈ پہ وہ جی آپ کے پاس پیپر ہی آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے پھر ان سے زمین کی مادہ میں حالانکہ پیپر ہوتا ہی نہیں ہے زمین ہوگی تو پیپر ہوگا ویسے کسی کا کوئی پیپر نہیں ہوتا لیکن ان سے وہ پیپر کی مادہ میں اس کو سستا ریٹ کر کے کم ریٹ کر کے اسے خرید لیا پھر زمین دیکھ لیا وہ کون سے نمبر بعد میں یہ لوگ قبضے کرتے رہتے ہیں مکس کر کے پھر ایسے زمین میں ڈوز کر لیا کچھ علاقے کے باثر لوگوں کو شامل کر لیا تو مالے لوگ ادھر رہ جاتے ہیں پاکستان تقریباً تجھے سارے شہر ہیں جس جگہ تے بھی لاؤ گئے نا اپنا خریداری دا سسٹم سوسائٹی دا لوگ ساڑے کہیں دے او جی فلان آریا تے بڑا ہے گندہ آریا ہے تے خریداری نہیں ہو سکتی نہیں ہر جگہ تے گندہ آریا ہے چاہے تو اسی راجنپور چلے جاؤ سندھی چلے جاؤ پنجاب دے سارے زلے چلے جاؤ جس جگہ تے خریداری ہے اس جگہ تے کام خراب ہے کوئی بندہ دودھا دولیا نہیں ہے ڈیلر ہر کوئی اپنے اپنے ریٹوں دے لیا ہوں تھا مالے کو لو چیز چل دیئے لاکھر پہ ہی چکے جڑا خریداری ہوتے کو چاہے پندرہ لاکھ اچھ پہنچی ہیں دی حالانکہ کس نے نہیں پتا کہ ریٹ تو ہی ہونا جڑا موقع تھا ہونا ڈیلر ہرات اپنی مزدوری دی خاطر کی کار رہے ہیں اوجنا بھار بندہ پجا پجا آزار پیہ لاکھ اگے چلے ہیں پچھلے تھے میرے کوئی ات موزے تی جگہ آئی میرا ریٹ سی نو لاکھر پیہ ٹوٹل مینے بعد پھر دی میرے کوئی آئی تھے میرے کوئی آئی بارہ لاکھی چھے میں نے کہا یارو چھے بندے پہ گئے اس دے بیچ کیونکہ ایسے پجاہ دانوں تقسیم کر دیں اور جویں بارہ دے گئی تو ہفتے بعد وہ جگہ کس اور پاسے کم کے پھر میرے کوئی اور جناب شاہ صاحب دیکھو جگہ آگی جب بڑی سستی سولہ لاکھر پیہ دے بیچ میں نے کہا مار ہوئے تھے چھے تو اور زیادہ بندے پہ گئے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس دے مالک پروائیڈ کر دے گو کیسے خود مالک سب بیٹھے ساں میں نے کہا ٹھیک مالک پروائیڈ کرو جیے دے پیسے میں تم سولہ لاکھ دیلنا پہ دروہ فون جا رہا دوسرے انہوں دوسرے انہوں تیسے سارے ڈیلر آن لائن ہو گئے آگر دے میرے کو فون آیا اور جناب تو اس دہا کرو کسے پاسے جانا نہیں جے میں رات آر نو بچ گئے جانا نہیں جے بندہ پیسے لے کے آیا میرے کوئی ڈیلر آن فوم گیا اور انہوں نے دازم dissوادی جاتا نہیں جنے کریداراں دیاں تھی کوئی نہیں کہا سکتے اور بیچنیاں لیتی بھی غلطی ہے بلکہ میں کہا کہ دو نیپ آڈیاں کٹکیاں ملی آنیاں فرار دے سکتے ہیں میں خود متاثرین دے بھی شامل ہیں اس دے توڑے گوشنے کشمیر انیس سو پچاسی چھو گال بنے لانچ ہوئی سی اسے لے پانچہزار بیدا پلاڈ زی اور سمیلہ ایلے پہلے خارج کیتے ہیں پھر میں سن دوزہ تینیچ پھر پلاڈ چکلے میں کہا چلو گوشنے کشمیر بڑا اچھا منصوبہ تھی بچالارم سی ٹی ڈانی آل ٹاؤن تواڑا شالی مار ٹاؤن اگے ایدر نیشنل گارڈن آوسنگ سکیم اے لوگ آئے ایک کردے کردے اسی بھی سوسا نیسوا سے چوپ رہے کہ یار اے کم کم کشنے کشمیرہ لے نہیں دوڑن گے پتہ چلے کہ دوزہر بائی تھی دے جو پوری تھی پوری کشنے کشمیر بیچ کے جاندے گئے وہ متاثرین دے بچے جڑے پڑاڑ لے کے ان پر پھر دے کوئی بناونا ریڈ نہیں دا ہوسرے جڑا بندے نے ریڈ پر ریا آج بھی ہوں نہیں لبدا تے اے یا سی کسے پاسے کوئی اور انویسٹ کی تھی ان دی تے پریشانی نہ ہوتی بلکہ کھا ہی لے ان دے پریشانی سان کوئی نہ ہوتی یہ کھا لے پیسے جو پھایا ہے یا سی کھا لے پیسے، یا سی بھائی واپر میں ہوتی گئی، انویسٹ کی خلقے سے نقصان چکے ہمیں سی ہر اندر کوئی نہ کبھا کہ کسی کھا لے پیپرirteen کے اپنے کبزہ ہوتا دونے اپنے لائے اپنے یہ ترتیب ستھی کر دے نے وہ کہنے تھے ان سے فلانہ تے بڑا ڈنگا بدماج یہ جی کبزہ تھے اس کول ہے تو میں کہنا ہوں کہ یار اتھا ہی کام کارلو اسکول کبز ہے اسکول پیپر ہے دونے ملکے ایک جگہ دے تیسری جگہ نو دے دیو پارے کارلو تو دردہ ہی رہنا تو پھر کام کڑا ہونا تو بس اسی طرح نہیں گلنا ہے نو جتنا چنگا میں کھچی ہوگے کھچی ہوگے لمبی ہوئی جائے گی تو چاہے اذا تو کچھ حال جواب نہیں نظر آندا کیسے فراد رکنا کتا ہے سوسائٹیز والے جو ہے نا جو جب انہوں نے زمین اپنے ہینڈ آور کرنی ہوتی ہے کبزہ لینا ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ کبزہ نہیں دے رہا ہوتا ہر بندہ زمین سیل نہیں کر رہا ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین نہیں دینا چاہ رہے وہ جو چاہتے ہیں بھی ہماری زمین ہمارے اباؤ اجداد کی ہمارے پاس پڑی رہے یہ ایک نیچرلی سوچ ہے لوگوں کی تو جو لینڈ پروائیڈر زمین وہاں لے کے دے رہا ہے سوسائٹی کو بنے گا تب اس کو پوری زمین ملے گی ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹ پہ ان کی بیس چال رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں دے رہے کچھ اپنی اباؤی زمین بیچنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو یہ لوگ بیچ میں سے ان لوگوں کو جو زمین نہیں بیچ رہے ہوتے ان کی زمینوں کے اردگیر سرونڈنگ میں زمینیں خرید لیتے ہیں ان کے رستے باندھ ہو جاتے ہیں جب رستے باندھ ہو جاتے یہ ڈویلپنگ کرتے ہیں وہ پتہ چلتا بھی سائیڈوں میں ساری انہوں نے اپنی روڈیں نکال لی اور وہ بیچ میں آگے سرکاری رستے تک اڑ جاتے ہیں بیچ میں جب کیوں کہ آپ نے زیادہ رکبہ لے لیا تو سرکاری رستہ جو آپ کا کنگریٹ نہیں ہوا وہ یہ اڑا دیتے ہیں تو جب وہ اڑا دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں تو وہ غریب فس کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے کیوں کہ فیسلٹی تو کوئی نہیں ہوتی تو ان کو ایک قسم کا تنگ کر کے تو زمین لی جاتی ہے یا رضا مندگی کے ساتھ کچھ بندے ڈال کے لی جاتی ہے یا رو جار دے دو آپ کو یا اس کے متبادل کوئی چیز دی جاتی ہے جو تو زمین دے دیتا نہیں تو زمینیں پڑی رہتی ہیں وہ لیڈیگیشنوں میں چلتا رہتا کیس جو لوگ زمین نہیں دیتے کہ یہ لیڈیگیشنوں میں جب جاتے ہیں تو جائز اور نجائز دونوں طریقے یہ استعمال کرتے ہیں جائز طریقوں میں بھی زمین لینے کی کوشش کرتے اور نجائز کو تو پھر یہ چھوڑتے بھی نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پروڈیکٹ کے لیے بندے کی انہوں نے ریسپیکٹ نہیں کرنی انہوں نے اپنے پروڈیکٹ کو کامیاب کرتے ہیں جب ایک سوسائٹی تقریباً یہاں تک وہ کافی کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے پوزیشن اس کی مضبوط ہو جاتی ہے ڈویل پی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی سوسائٹی کو بڑھانے کے لیے کیونکہ ان کا رقبہ تو اس نے کو زیادہ ریکوائر ہوتا تھا تو اس نے ایک فیس تقریباً کمپلیٹ مراحل پہ وہ لے گیا ہے تو اس کو کچھ زمینیں چونکہ اتنا جب کام چل رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر بھی ریٹ اوپر چلا گیا ہوتا ہے تو سائیڈ والے جو زمیندار جنہوں نے زمینیں ہولڈ کی ہوئیتی ہیں اصل میں یہ باہر کے نہیں کرتے یہ لینڈ پروائیڈر خود ہی اپنے لوگوں سے کرواتے ہیں وہ اپنے دو چار بندوں کے نام خود ٹرانسفر کروا دیتے ہیں یا بندوں کے نام زمینیں جو پہلے ان کے دو سہباب ریلیٹیو جو پڑے ان کو کہتے ہیں آپ ہولڈ کی رکھو بعد میں اچھا ریٹ آپ کو میں جائے وہ ان کو پسانے کے لیے وہ زمین پڑی رہتی ہے اس زمین کو بعد میں انہوں نے جب ایک سوسائٹی اپنی پوزیشن پہ پہنچ چکی ہوتی ہے انہوں نے منمانی کے ریٹ مانگنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر سوسائٹی بلیک میل کرے نا تو اس طرح مالک بھی کرتے ہیں لینڈ پروائیڈر بھی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو لازمی بلیک میل کرتے ہیں تو سوسائٹی اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے ہر بندے کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے یہ لوگ انڈ پہ تک انتظار کرتے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو جب مل جاتا ہے نا ایک لیکس پوز ایک بندے نے زمین پہلے پچاس سو کنال دی اس کو تو مال مل گیا اس کو ابھی زیادہ پیسو کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا زمین کو اولڈ کارلو سال ڈیٹ کے بعد ان کو دیں گے جب دیں گے آج دس لاکھ بارہ لاکھ کا ریٹ تھا اس وقت انہوں نے تیس لاکھ سے نیچے بات نہیں کرنی پھر ان کے آپس میں مذاکرات ہوتے ہیں پھر جا کے کسی نہ کسی پیج پہ بات ختم ہوتی ہے یا آپ کو کمرشل کوئی چیز دیتے ہیں یا آپ کی مرضی کا ریٹ آپ کو دیتے ہیں کیونکہ وہ نام دے دے یا اکسٹینشن کا دے دے یا کوئی نہ کوئی اس نے نیا نام دے کے اس کی مارکیٹنگ کر کے چونکہ اس کو اس نے بھی تو اپنے پیمنٹے پوری کرنی ہے نا ان کے بلوازمات پورے کرنا وہ پھر آپس میں اس طرح کمپرومائز کرتے ہیں یہ کمپرومائز نہ کرے ریٹوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کمیابی نہیں ہو سکتے یہ ان کا سب سے بڑا اور سوسائٹی کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ناکام نہیں کرنا چاہتی اسی طرح مالک بھی نہیں چاہتا کہ ہم بھی بغیر پیسوں کے بغیر ایسے چیز کے کوئی کم ریٹوں میں ان کو چیز دے دیں کیونکہ جب سوسائٹیز کا ریٹ اتنا اباب چلا گیا نا تو اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں نا مالک یہ بھی زمینوں کو سمجھتے ہیں جو ایک دفعہ زمین دے دیتا ہے نا وہ سمجھے پورا لینڈ پروائیڈر بن جاتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے اب یہ زمین دینی کیس طرح نکالنی کیس طرح اس میں سے میکمہ کے ساتھ مل کے چھانٹے کر کے اپنی زمین بڑھا لیتے ہیں میکمہ بھی بڑی رینوائی کرتا ہے پہلے تو کرتا رہتا ہے بیچتے رہتے بیچتے اینڈ میں جا کے وہ بھی ریجسٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے وہ نئے سیرے سے جب چھانٹے کرتے ہیں جی پتہ چلتا ہے جس بندے کی وہ دو دو دس دس مرلے اور کہیں ہوں گے تو کچھ وہ مرلے سے بھی کام وہ ٹکڑے جوڑ جوڑ کے ایک پیس بنا دیتے ہیں یہ آپ کا جی تیس کنال کا فرد بن گیا وہ کہیں کہیں گے وہ ان کو ایک علیہ دہ بینیفیٹ ہوتا ہے وہ پھر سوسائیٹیز کو وہ قبضے کی مہد میں جو زمین ان کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں اس میں شاملات بھی ہے دوسری بھی ہے وہ اس میں پھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اچھا بھئی تو اس کا حل کیا ہے جو آپ نے میرے سے بھی سوال کیا ہے کہ بھئی فستہ کون ہے تین ہی مین ایفیکٹیز ہوتے ہیں لینڈ کے معاملے میں ایدھر وہ بائر ہوگا ایدھر وہ سیل سیلر ہوگا اور اگر اللہ کا ان پہ بہت بڑا حسان ہے یہ دونوں انڈر پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ بھی کلیر ہو کے نکل گئے ہیں تو پھر آپ جو فستے گا نا وہ انڈ یوزر ہے آپ کا کنزیومر ہے جس نے وہ چیز لی ہے تو یہ تین ہی مین ایفیکٹیز ہیں اس معاملے میں اب ان ایفیکٹیز کو گورنمنٹ لیول پہ دو چیزیں ہیں اس کے دو حل ہیں میری نظر میں ایک گورنمنٹ لیول کیا کرسکتی ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کیا جائے کہ اس چیز کو منیمائز کیا جائے انڈر پرسنٹ کم کوئی پرابلم نہیں ہوتی بٹھ اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے یہ اتنی بڑی پرابلم کہ ان کو ہم اگر کہنا نڈر پرسنٹ کام کام کر دیں گے نہیں ہوتا یہ یہ فیٹس آنڈ فراڈ ہے میں کہوں جی میں گورنمنٹ امپلائیڈ ہوں یا گورنمنٹ اتنا سٹرانگ سسٹم کریئیٹ کر دی ہے کہ یہ پروبلم ہنڈر پسٹنٹ غتم ہو جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے ہاں اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے جو پروبلم بائر کو یا سیلر کو ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ آپ دیکھیں نا میں آر ڈیو کو بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں ان کی ویب سائٹ پہ بڑے اچھے طریقے سے ایک لسٹ آتی ہے کہ بھائی اے لیگل سوسائٹی ہیں یہ ایلیگل ہیں یہ فیک ہیں یہ انڈر پروسس ہیں تو بڑا اچھا وہ بتا دیتے ہیں آپ کو آپ کے لیے بڑی آسانی کر دیتے ہیں کہ آپ کہاں پہ انویسٹ کریں اب اس سے ایک اور چھوٹی سی پروبلم ہے وہ ہے ہمارے ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہمارے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو اتنا ایفیشنٹ کر دے یہ جو ہمارا تحصیل داری نظام ہے پٹوار خانہ نظام ہے اس کو اتنا بہتر کیا جائے کہ اس کے اندر ون ونڈو آپریشن ہو یہاں پہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو وہ سسٹم اتنا سالیڈ ہونا چاہیے جس طرح آر ڈی اے کا یا سی ڈی اے کا سسٹم ہے تاکہ لوگ اس سے بینی فشری ہو سگیں یہ پروبلم پھر ادھر آکے منیمائز ہو کیونکہ ساری لائنڈز تو آر ڈی اے اور سی ڈی اے کے انڈر نہیں ہیں کوئی لوگل ٹی ایم اے کے انڈر ہیں تو یہ پٹوار خانہ نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اب آتے ہیں فائنل سلوشن کی طرف جو فائنل سلوشن ہے جس کو ہم مشرطی سلوشن بولیں گے جو ہمارا عوام کا ہے جس میں ہم انڈویجوالی کیا کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ہمارے بس میں ہے تو بھئی اس کا بڑا آسان سال ہے اللہ نے نا قرآن پاک میں ستر جگہوں پہ فرمایا کہ رازق میں ہوں رزق میں نے دینا ہے اور دو چار جگہ تے شیطان نے نا اللہ سے وہ مقالمہ کر کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو فسلا ہوں گا ان کو میں رازق کے بجائے رزق کے پیچھے لگا لوں گا تو ہم نے وہ ستر دفعہ والی بات کو چھوڑ کے نا وہ سات پرسنٹ والی بات پہ چلے گئے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کے ہم رازق کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے باغ رہیں اپنا انیلسس کریں نا روز رات کو میں آدھا گھنٹا سونے سے پہلے بیٹ پہ لیٹوں نا جب تو میں موبائل کی اس فٹیغ سے آزاد ہوں نا اس کو سائیڈ پہ رکھوں آپ لوگ اس کو سائیڈ پہ رکھیں اور اپنا انیلسس کریں کہ بھائی میں یہ جو دو چار کروڑ کی ڈاز اگر سیلر ہوں مار لوں گا بائر کو تو کیا یہ حلال ہے رزق اللہ نے آپ کو دینے ہی دینے ہے اس کا آپ سے فواد ہے حضرت علی کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت علی نے ایک دفعہ کہیں سفر سے آئے تو اپنا گھوڑا باندھا درکھ کے ساتھ یا باہر وہ مسجد میں نماز پڑھنی تھی کہ کوئی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے وہ نماز پڑھنے گئے تو انہوں نے باہر ایک بندے کو کہا کہ یار اس کی نگرانی کر اب اس بندے کو جب وہ نگرانی کر رہا حضرت علی جب نماز پڑھ چکے انہوں نے ارادہ کیا کہ یار میں جب باہر جاؤں گا تو اس کو اس کا محافظہ دوں گا وہ چاہے تین درم تھا یا دو درم تھا یا وٹیور اب اس بندے نے کہا کہ اس کے ذہن میں فطور آیا کہ یار میں گھوڑے دی حفاظت کر رہے ہیں پتہ نہیں میں نے کہے ملے گا اس نے اس کی وہ جو اوپر زمبیل ہوتی وہ اٹھائی اور جا کے مارکیٹ میں تین درم کی بیچ گیا حضرت علی بزار میں گئے ڈونڈتے ڈونڈاتے دیکھا تو ان کی زمبیل وہ اوپر جو گھوڑے کے کو بندہ تین درم کی لے کے گئے تو آپ یہ واپس لے لیں انہوں نے اس کو وہ پیسے دیا واپس لے کے انہوں نے کہا کہ یہ پیسے یہ اس کا رزق تھا میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کو انام کے طور پر دینا ہے اس نے جلدبازی کی اپنے رزق کو حرام کر دیا صرف تھوڑی سی جلدبازی کی یہ رزق اس کی قسمت میں تھا اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو رزق دینا ہے بھوکا آئی تک کوئی بھی نہیں سویا میرے بھائی وہ رزق جب ہمیں ملنا ہے نا تو وہ حلال یا حرام کیسے حلال ہے یا حرام ہے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ اللہ نے آگے ڈیسائیڈ نہیں کرنا اللہ نے آپ کو رزق کا راستہ بتانا ہے رزق دینا ہے حلال حرام کی تفریق آپ نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے تو بھائی یہ تھوڑا سا سوچ لیں چاہے وہ ایک سیلر ہے وہ یہ سوچے کہ میں چار پانچ کروڑ بچانے کے لیے بائیر کی ڈاز ماروں بائیر کو میں جو ہے نا وہ چونہ لگاؤں تو وہ حلال نہیں ہے میرے بھائی اس کا ریفیکٹ کیا نکلے گا کل آپ کی اولاد میں اس کی پرابلمز آتی ہیں آپ کی اولاد اس پیسے کو ذہن ہی کرے گی وہ پیسہ پچنا نہیں ہے آپ کو بائیر اگر کہیں بچا رہے تو وہ دیکھ لیں سوسائیٹی آنرز بچا رہے ہیں تو وہ دیکھیں یہ انڈویجوالی ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملک کی حکومتیں ایسی ہیں ویسی ہیں بھائی قرآن پاک میں حکم ہے جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے ہم اپنا معاصبہ کریں تو میں آپ کو فائنل جو اپنی ہماری آت تک کا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ روز اپنا معاصبہ کریا کیا کریں خود سوچا کریں کہ ہم دو چار کروڑ کا یہ جو چونہ لگا رہے ہیں یا پچاس لاکہ جس کی جتنی وقت ہے وہ اتنا کرتا ہے تو کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ڈیسی یا نباب موسیقی